اصل ایشو یہ ہے کہ کیا اس موجودہ سسٹم کے تحت سینٹ الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ووٹوں کی خرید و فروغ میں سب سے زیادہ مال مولانا فضل الرحمان نے بنایا وزیر آزا عمران خان کی کلر سیدہ میں صحافیوں سے گفتگو کہا بلوچستان میں سینٹ کے ایک ووٹ کی قیمت پچاس سے ستر کروڑ لگ رہی ہے ماضی میں مجھے بھی آفر ہوئی میں مسلم لیگ نون کے اوپن بیلٹ کے مطالبے کی تائید کر چکا ہوں سینٹ انتخابات کے لیے اوپن بیلٹنگ سے متعلق صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بڑی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی حکومت کی جانب سے ویڈیو اسکینڈل بطور ثبوت پیش کیے جانے کا امکان ہے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ ریفرنس کی سماعت کرے گا رشوت لینے والے تو پکڑے گئے میڈیا تھوڑی سی تحقیق کرے دوہزار اٹھارہ میں ان ووٹوں سے کون سینٹر بنا کیا ان دو سینٹرز کو ایوان میں رہنے کا حق ہے الیکشن کمیشن کا روائی کرے فواد چوہدری کا ٹوئی لیگی ترجمان مریم اورنزیب کا رد عمل کہا اگر مدینہ کی ریاست ہوتی تو عمران خان جیل میں ہوتے کی پی میں لوگوں کو پیسے دے کر خریدا گیا پھر دھائی سال وزیر قانون بنا رکھا احسن اقبال کہتے ہیں کہ ریاست کو حقیقی معنوں میں جمہوری بنائیں گے یہاں ہر کوئی دوسرے کے کاموں میں تانگڑ آتا ہے وزیراعظم کے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فرنس کا مقدمہ چیف جسٹس گزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجہ بینچ آج سماعت کرے گا وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری، سیکیٹری وزاعت خزانہ، چیف سیکیٹریز کے ذریعے تمام صوبائی حکومتوں اور محکمہ خزانہ کے سیکیٹریوں کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں وکلہ نے عدالت پر حملہ کر کے سب کو راستہ دکھایا مجھے ساڑھے تین گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا چیف جسٹس اتھر من اللہ کے سخت ڈمارکس کہا ذمہ داران کو مثال بنا کر راستے کو بند کرنا ہوگا سوچنا ہوگا ہم کیا بن چکے ہیں امید ہے بار کاؤنسل ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے گی وکیل میاں عبدالروف اظہار شرمندگی کے سوا کچھ نہ کر سکے بول نیوز کے خلاف پیمرہ کی متاسبانہ کارروائیاں چینل کی بندش اور صحافی برادری کا روزگار چھیننے کی سازشیں صحافی برادری کی بڑی تعداد کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اعتجاج چیئرمند پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے سمیت دیگر صحافتی تنظیم شریک کہا بول نیوز نے پاکستانی سالمیت کا دفعہ کیا بھارتی بیانیے کا مقابلہ کیا پابندیاں سمجھ سے بالکر ہیں چیئرمند پیمرہ نے ذاتی انا میں ماتحت افسران کو بھی غیر قانونی طور پر بول کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا بول نشیات کو بند کرنے اور آخری نمبر پر ڈالنے کے لیے پیملی مبیک کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درفاز دائر ناظرین بول کی نشیات لائیو سٹیمنگ پر اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اور بول انٹرٹینمنٹ کے میوزک شو بول بیٹس کی دھون پہلا ناتیا کلام شاہ مدینہ عوام میں بہت مقبول یسرب کے والی کی شان میں پڑھے گئے کلام نے سب کے ہی دلوں کو مسروع کر دیا عوام نے بول بیٹس کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے لیے اچھا آغاز قرار دے دیا موسیقی